شریع مرنان جی یادرہ کے دوران بیس کیمپس میں کس طرح کا منظر ہوتا ہے وہ بھی شام کے وقت وہ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے شردالو جو ہے بولے کی دنوں میں مغن ہو رہے ہیں اور ہر دن پر ناج رہے ہیں اور بولے کے جتے بھی رنگ ہیں ان رنگوں میں جوب رہے ہیں رنگوں میں مست ہو کر جیوم رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیس کیمپوں میں خوشی کا ماحول رہتا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ دن کی تھاکان کو بلا کر صبح کی تیاری کرتے ہیں اور صبح بولے بابا کے درشن کے لیے ان کو نکلنا ہوتا ہے اور شام سے ہی اس تیاری میں لگے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ لوگ مست ہو کر ہر دن پہ ناجتے ہیں ہر دن پہ جھومتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے نام بتائے اپنا نام بتائے نام اپنا جائے بھولے جی بتائے کی کس طرح کا ماحول ابھی ہے یہ بہت ہی زیادہ خوشی کا ماحول ہے آج سب بھولے بھکت یہاں پہ جمع ہوئے سارے ہندوستان سے یہاں پر آج بھولے بابا کی یاترہ کے لیے آج سب یہاں پہ بھولے بھکت آئے اور یہاں گھوری شنکر لنگر میں بہت اچھے سے یہاں پہ سب کے لیے لنگر کھانے کی سویدہ کیے سب بھولے بھکت دیجے کے آنند میں بھولے بھکتوں کے گھانا شونہ کھا کے ناچ گھانے رہے اور کل سبے کی رہ دیکھ رہے بابا بھرپانی کے درشن کر کے سب ترپت ہو جائیں گے اور اس سال بابا بھرپانی کو ہماری اپیکشا ہے اور پرارتنا ہے کی اکھنڈ ہندوستان میں سوک شانتی بنایے رکھے اور سب بھولے بھکتوں کو اور سب پریوانے کو اور سب کو آنند سے خوش رکھے جائے بھولے ہے جائے بھولے ہیں مرے بھولے ہیں مرے نام دلیب گوپتہ ہے میں مہارشتہ مالے گاؤں سے آیا ہوں یہ یاترہ ہماری یہ یاترہ ہماری ہر سال ہم اس کی اطورتہ سے یاد رکھتے ہیں کب یاترہ آئے گی اور ہم کب پرزیششن کر رہے اور یہ بھگوان کے مہاول دیکھیں آپ کئیسے سارے بھگ گن بھولے کے گانوں میں ناچ رہے جھوم رہے کل کی پروہ نہ کرتے ہوئے کل ہمیں 33 کلومیٹر کی یاترہ کرنی ہے آج سے سب لوگ اتسو کے اور یہ یاترہ کی ہر لوگ بھولے بھگ بھولے بھگ اسی یاترہ کی ہر سال سے مونو کامنا کرتے ہیں کہ آگلے سال واپس آئیں گے جائے بھولے شام کے وقت رات کے وقت کس طرح کا مہاول رہتا ہے ارے ایک دم بڑیا مہاول رہتا ہے ہم گزرات سے بھاو نظر سے آئے ہیں آج کی رات پریان یہاں کریں گے اور بہت بڑیا ہے بھولو نات کے دربار میں جانے کے لیے کب راستہ کھلیں گے اور کب آگے بڑھیں گے بس یہ ہی ہمارا لقص ہے کہ ہمارا یاترہ ایک تم پریپول نہ ہوئے زائی بھولے نات بہت بھولے نات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ مست ہو کر جوم رہے ہیں گاہ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظارہ ہے یہ عدبت نظارہ ہے یہاں کے بیس کیمپس میں جو پہل گام میں لنگلز قائم کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گھروا ہو رہا ہے اپنے اپنے جو پرانت ہے اپنے اپنے جو سٹیٹس ہے وہاں کا فوک ڈانس ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ میسیج جا رہا ہے کشمیر سے پھر ایک بار کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک تا میں ہے اور یہاں کے جتنے بھی رنگ ہو بلے ہی رنگوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں کے لوگ لیکن لوگ ایک ہے اور یونائٹڈ ہے اور پھر ایک بار ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ بھوی نظارہ یہ خوبصورت نظارہ اور پھر ان یاتریوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے نام جانا چاہیں گے آپ کو اور بتائیں کہاں سے آپ جتا بے جتا بے مصرات سے مصرات سے یہ بتائیں کہ کس طرح کا ماہول ہے بہت اچھا ماہول ہے بہت اچھا ماہول ہے کیا بل رہے ہوئے ہیں ایسا ماہول ہے بہت بڑیا ماہول ہے گجرات کا فیمس گربہ ہے ہم نے لگوایا ہے گجرات کا فیمس گربہ ہے ہم پراؤڈ کر رہے ہیں ہم ناومنت یاترہ میں آئے ہیں اور ہم نے گربہ کرنے کو ملا دھرار بولے آپ بتائیں صبح آپ بولے کے درشن کے لئے جا رہے ہیں کتنا خوش ہے بہت بڑیا خوش ہے بہت خوش ہے بہت خوش ہے ورشة ہم نے کلکہ ہوئے ہیں بہت خوش ہوا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ماحول یہاں کا یہ ہے ہمارنات یاترہ کے یادرہ کے رنگ ہے اور submission میں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلکل شریک ہے اور یہاں کے لوگ ہمیشہ اس یاترہ کا کھلے دل سے استقبال کرتے آئے ہیں اور چاہے یہاں سے بھی لوگ آئے جس پرات سے لوگ آئے جس سٹیٹ سے لوگ آئے اور ان لوگوں کا یہاں کے لوگوں نے کھلے بل سے سواگت کیا ہے اور یہی ہماری بھی کامنا ہے کہ یہ یاترہ جو ہے خوش عزلوبی سے انجام پائے اور یہ یاترہ سب کے لیے منگل مائے ہو میروزوانی کے ساتھ نیوزے تین کے لیے مدسر قادری پیلگرم سے